موسیقی ابھی ہم ناغور زلے کے کچامن ویدہان سبا چھتر کے پوڑیل چار انواس گاؤں میں موجود ہیں یہاں پہ ایک کسان کی آدمہتیا کا معاملہ پچھلے مہینے آیا تھا 35 سال کے منگل چند نے چار اگست کی شام آدمہتیا کر لی چونکہ انہوں نے بینک سے کھیتی کے لیے لون لیا ہوا تھا اور چونکہ سکسیسپ کراپ فیلیور کی وجہ کر وہ لون کو پوری طرح سے چکا نہیں پا رہے تھے دیکھو یہ پورا معاملہ یہ ہے کچھ نہیں ہے باقی ہمارے یہاں پہ جو تھا نا ہمارا سب لیندین ہوئی کرتا تھا میرا بھائی ہم چار بھائی چاروں میں سے ہم تین بھار رہتے ہیں اور وہ ایک یہاں پہ رہتا تھا اور میں یہاں پہ آتی جاتے رہتا ہوں یہ کیوں میرا اندازتی کہ ہزار دو ہزار بھائی میرا ہو چیتا ہے اور جب وہ اس نے میرے کو پھون کر کے وہاں پہ بتایا کہ بھائی سای سای بنک سے نوٹی سا رہا ہے اور وہاں پہ آکے یہاں پہ آکے یہاں پہ پیسے جمع کروانا ہے تو میں نے بھولا میرے کو بھی تکلیب ہو رہے ہیں میرے کو گھر پہ آنا ہے لیکن ابھی نہیں آؤں گا تو بھولو نہیں ابھی آؤ اور ادھر آکے میرے کو سب جو بھی ہے وہ بتاؤ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اپنے کے وہاں سے نوٹی سا رہا ہے نیلام ہونے کے لیے تو میں نے ان کو بولا میں آ رہا ہوں گر پہ تو میں جب وہاں سے ایدھر آیا تو آتے میرے کو پیٹ میں جیدہ تکلیب ہو بھی تھی تو میرا شکر جلی میں میرا پیٹ کا آپریشن کرویا تھا آپنڈیکس کا آپنڈیکس کا آپریشن کرویا کہ جس دن میں آپریشن کرویا کہ گھر پہ آیا اسی دن دوسرے دن شام کو اس نے آتا ماتھے کی تھی تو وہاں پہ میرے کو آنے کے بعد میرے کو بتایا کہ بھائی اسے ایسی بات ہے اور اتنا پیسے ہو گئے دیکھو ہم آٹھ سال پہلے لون لیا تھا اور جب کتنا لون لیا تھا آٹھ سال پہلے دو لاک اور اٹھانو آزار پہ لیا دو لاک اٹھانو آزار رکھا کس کام کے لیے لیا تھا ہم وہ بھی کھیتی کے لیے ہمارے کچھ تھوڑا بہت کرچہ تھا پچھلا وہ کرجے کے لیے کھیتی کے لیے ہم نے وہ لون لیا تھا تو اس میں ایک لاکھ پچیشہ ہزار پہلے جمع کر دیا ایک لاکھ پچیشہ ایک لاکھ ایٹی فائیو تھاؤزن آپ نے جمع کر دیا لیکن ابھی جو بینک والوں نے بتا رہے ہیں ہم کو لکت میں دیا ہے کہ آپ کا ایک لاکھ اٹھٹی فائب جمع ہوئے ایک لاکھ پیس تیس ہزار پہلے اچھا آپ نے ایک لاکھ ایٹی فائیو تھاؤزن جمع کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں بینک نے کہا کہ ایک لاکھ پیس ہزار ہی جمع ہوئے تو یعنی پچاس ہزار جو آپ نے جمع کیا تھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہمارے پاس بھی پورپ نہیں تو ہم بھی کچھ ان کو پوچھتے لیکن ہمارے پاس پورپ نہیں تو پھر بینک سے جب ہمارے پاس نوٹیس آرہا تھا دو لاکھ اور اٹھائیس روپے تھے وہ جب میرا بھائی وہاں پہ پوچھنے کے لیے گیا بھائی آپ ان کو ساتھارک نجدی کے دینا ہے بھائی بیاز نکال کے کہ کتنا ہوتا ہے سب پوری رکم تو وہ جب وہ وہاں پہ گئے تو پندرہ دن پہلی جو نوٹیس آیا اس میں دو لاکھ اور اٹھائیس روپے تھے وہ جب وہ خود موجود وہاں پہ گیا تو اس کو چار لاکھ چو سٹھ آزار روپے بتائے یعنی دس دن میں وہ چند ڈبل ہو گئے پہلی بار جو نوٹیس آیا اس میں کتنا امونٹ بتایا گیا کی دینا ہے آپ کو دو لاکھ اور اٹھائیس روپے دو لاکھ اٹھائیس روپے اور یہ کب دینا تھا روپے چار تاریaho وہ چار تاری Air según یہاں پہ پوچھا تو اس نے بولا وہ چار تاری Phoo بینک میں جا کے آئے تو بینک میں کہے تو بینک میں نے اس کو چار لاکھ اور چو سٹھ آزار روپے بتائے بینک میں نے یہی کھا اس کو دھمکھایا بھولے میرے کو وہ میرے بھائی نے بولا میرے پاس دو لاکھ روپے آپ تو جب دو لاکھ روپے کا نوٹیس آیا تو چار لاکھ روپے کسی نکالا تو بولے نہیں بولے آپ کچھ بگروہ ہم یہاں پہ نوٹیج بیشتے ہیں ہمارے وہ پرچار کرنے کے لئے ان کی گاڑی آتی ہے نا بینک سے کہ تمہارے اوز زمین اتنے دن نیلام ہوں گی اس تین نیلام ہوگی تو ان کا سب کا آنا جانا وہ ایک وہاں سے ایک آدم میمر بیشتے ہیں اس کا بھی خرچہ پورا نیسا پورا نکال کے بولے تو مارا کے چار لاکھ اور چو سٹھ آزار روپے ہو گئے تو میرے بھائی نے مینیجر سے کچھ ایسا بھی بول چال بھی ہو گئے تھا کہ میں اتنا پیسہ کھاں سے دوں گا آپ نے تو دس پندر دن پہلے جو نوٹیس آیا اس میں دو لاکھ اٹھائی سو روپے اور آج آپ ایک دم سے چار لاکھ اور چو سٹھ آزار روپے کیسے بتا رہے بولے تو پھر بھی وہ مینیجر نہیں مانا بولے آپ کو جتنا زلدی ہو سکے اتنا چھتارے تک جمع کروا دو یعنی ساتھ تاری تمہارا زمین نیلام ہو جائے گی تو پھر بھی وہ یہاں پہ گر پہ آیا اور ہمارے کو کچھ بتا نہیں رہتے اتنا ضرور بتایا اس نے کہ بھائی تمہارا جو زمین ہے سب پورا بگ جائیں گا تو میں نے اس کو پوچھے بھائی کیوں بگ جائے گا کیا ہوا بولے میں بینک میں بھی جائے کیا ہے وہ بینک میں جائے نجر نے کھایا ہے کہ چار لاکھ چو سٹھ آزار پہ دو اور نہ آپ کی زمین نیلام ہوگی تو میں نے بولا اس کو اپنے پاس جو کم زیادہ کر کے اس کو دے دیں گے ایک بار تو بولی نہیں وہ تو پورا ایک ساتھ لیں گے اور چار لاکھ چو سٹھ آزار پہ بتائی ہے تو میں نے بولا ان نوٹیس میں تو دو لاکھ اٹھائی سو روپے تو اتنا ڈبل کیس ہے کہ میرے کو بتا نہیں اور میں بھی بینک میں جا کے آیا ہوں چار تاریخ کی بات ہے یہ سنیوار کو پھر بھی اس نے میں نے بولا جو بھی ہے وہ ہے آپ میں کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ سوبے دیکھیں گے میرا بھی وہ پیٹ کا پندک سے ہوا تھا تو میں اس کو کچھ زیادہ کچھ بول بھی نہیں سکتا پا رہا تھا کیونکہ میرے کو بولنے سے تکلیب ہو رہی تھی تو اس نے بعد میں میرے کو کچھ نے بولا یہ در آیا اندر آیا اندر آ کے اندر جا کے وہ دکان پر نکل گئے وہ کر کے نظر دکان ہے دکان پر دکان پر دس بجے گا آس پاس آسی نکل گیا آیا دکان پر دکان جب بند ہو گئی نا تو وہ اندر آیا پھر ایک بار میرے کو بولا بولی سوبے پیشی آپ کو چاہم کروانا ہے تو میں نے ان کو بولا کل تو رہیوار ہے اور سو مار کے دن چھتاری کا کون پینک میں جائیں گے وہ اس کو بولیں گے کہ اتنا ایسا کیسے کیسے ہو رہا ہے آپ نے تو ڈبل ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا دو لاکھ روپے تھے دو لاکھ ایسے کے تو آپ نے ساڑھی چار لاکھ روپے نکال دیا تو وہ اتنا ایک دم سے کیسے ہو گیا تو وہ بولے میں سب کچھ کر کے آیا ہوں وہ کسی کے کچھ سننے والا نہیں ہے وہ آپ کچھ کرو یا نہ کرو لیکن اگر آپ کو دینا ہے تو چھتاری کو چار لاکھ چو سٹھ زار پر جمع کر لو نہیں تو کہ وہ پوری زمین جائے گی تو اتنا میرے کو دس بجے گے آس پاس بولا وہ جا کے اندر جب وہ سو رہا تھا تو ان کو کھانے کے لیے پوچھا کھانا کھالو بولا کھانا نہیں کھاؤں گا ماتنی کھانا کھانا کھاؤں گا ہی نہیں بولا میں نے بولا کیوں نہیں کھائیں گا بولا کھانا نہیں کھاؤں گا تو ہم نے کہا سوچا بہا اس کو بہت زیادہ تینسن میں ہے تو اس کو سو جانے دو تو میں ادھر بہر شو گیا اور وہ اندر جا کے سو گیا اندر سونے کے بعد ہم نے دس ساڑھی دس پہنے کیارہ بجے کے آس پاس میں وہ میری بڑی بابی اور میری باتھی جی وہ دونوں پیچھے گئے پیچھے جا کے وہ جائے گھر کے پیچھے گھر کے پیچھے جا کے دیکھا کہ آج کا چاچا کھانا نہیں کھا رہا ہے سو گئے کیا بیٹے کہ کیا کرے بھلا بھی بند کر لیا بولا اندر چھے تو پھر میں نے بولا سو گیا ہوں گا وہ بھی دن بار کدھر کدھر بٹھا کر رہا تھا اور وہ بھی ایک پکسی اپنگ تھا وہ تو پھر میں نے سوچا تھک گیا ہوگا اور اس کو سونے دور تو پھر بھی میری بابی نے مانے بولی میں ایک بار پیچھے میں ہم دیکھ کے آتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ اندر تو ہم جاتے تو ہم سے اور زیادہ بڑک جاتے ہو تو ہم نے بولا چلو دیکھ کیا ہو اگر تمہارے من میں تو تو جب پیچھے جا کے اس کو دیکھ رہی دیکھا بلن یہ موبائل کا اوزالہ کر کے تو اس میں وہ رسی دیکھ رہتی ہے اور چار پائے تھی وہ اس کے پر نہیں تھا پھر کیا ہوا اس کے بعد آپ بینک سے کیا بات چیت ہوئی پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا بینک والوں نے تو کچھ بات نہیں ہوئی بینک والوں نے تھی ایک ہے کہ ہمارے کو آپ کو نوٹی دے دیں گے ہمارے پیسے زنما کروا دو بولے تو پھر میں نے بولا آپ ہمارا اگر بائے بھی گیا ہے سب گیا ہے اور ابھی میرے ہمارے پاس پیسے نہیں تو پھر بینک والے کہا رہے ہیں کہ نوٹیز ہم پھر سرف کریں گے نہیں تو پیسے بیز ابھی تو پھر نوٹیز ہوں اس نے وہ جو کرجہ چکانے کے لیے جو بنا کے دیتے ہیں نا وہ بنا کے دیئے وہ چار لاکھ چو سٹھ ہزار پر نکال رہے تھے اور بعد ہم بیانسی ہزار پر میں اس نے جمع کر لیا یہ کیسے ہو گیا اب براسی ہزار پر یہ وہ پرساسن آئے تھے کانگریس پارٹی کے سچن پائلٹ آئے تھے وہ انہوں نے آکے یہاں پہ ہمارا یہاں کا جو ایمیلے صاحب ہے ابھی نہیں تھا موجود میں جو پر پچھلی صاحب موجود میں تھا وہ آئی لیے ادھر آکے بینک میں گئے وہ جا کے وہاں پہ ان کو وہ مینیجر سے بات چیت کی تو انہوں نے بولو بیانسی ہزار پر آپ جمع کروا دو اور آپ کا کرزہ محفہ سب پورا کھلیر ہو جائے گا تو آپ نے براسی ہزار جمع کیا اور آپ کا سارا کرز محفہ ہو گیا آپ نے کیس کیا بینک مینیجر کے خلاف نہیں کیس نہیں کیوں ہمارے کہ ہم اتنے بھی نہیں جان رہے کہ کیس کیس کے اوپر کرنا یا نہیں کرنا تو شاسن نے کوئی کیس ریجسٹر کیا کچھ ریجسٹر کیا کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے ابھی ایف آر آر تو وہ بھی نہیں بول رہے وہ تو وہ مینیجر کے اوپر تو کوئی نہیں ہم بول رہے وہ ان کے اوپر کچھ کاروائی کرو لیکن وہ بول رہے کہ ابھی ہماری کاروائی چلے ہم پھون کر کے پوچھتے ہیں وہاں پہ جا کے آتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے کو بولتے ہیں رکو رکو ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا تین مہنے ہونے تو تین مہنے جب پورا ہو گیا تو ہم اپنے ہاں پایل کو راتوں پوچھا دیں گے بلے مینیجر کے خلاف کیس کیوں نہیں کیا نہیں ہم تو مینیجر کے خلاف کچھ نہیں کیے اور وہ جو ہم نے جو ایف آر لکھی تھی وہ بھائی کہ وہ بینک کی وجہ سے کتم ہو گیا تو وہ اس کا تین مہنے کے بعد اس کا نیرنے آئیں گے موسیقی ہمارے پاس ہیتر کوئی نہیں آئے ہم جتنی ہاں سے لاسٹ وہ لے کے گئے تھے ہمارے بھائی کو ہسپیٹل میں پوچھت موشن کے لیے اس دن وہاں سے میں نے اٹھائی نہیں لاسٹ کو میں نے کہا کہ سرکار کے بجے سے ختم گوا ہے تو ہمارے کو کچھ ملنا چاہیے تو انہوں نے دس لاکھ رہے کا موابزہ دینے کی بات کی تھی وہ جو بینکہ کر جاتا وہ سب مواب کرنے کی بول رہتے ہیں اور بولے ایک کسی کو سرکاری نوکری دیں گے آنگنوارے میں اور دوسرا کے آپ کو رہنے کے لیے مکان بنا کے دیں گے یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور بودھرے ابھی تک ہم نے بھی ان کو کیا بولا تھا لیکن ابھی بھی ان کا کوئی جواب نہیں آیا بینک نے پیسہ لیا وہ جو پچھلی سال بار میں وہ جو ایم ایل ای صاحب تھے وہ آئے ادھر آکے اور انہوں نے آپ کی طرف سے زمہ کروا ہے باقی یہ سرکار سے کچھ نہیں ہوا ابھی تک ایک ویسی جگہ جہاں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں کہ سٹیچو بنانے میں جہاں کے کچھ بزنسمن جیسے وجہ امالیا نیرو موڈی ایسے لوگ مول چوکسی جیسے لوگ اربو روپے لے کے کنٹری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کا جو لون ہے وہ ان پی ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے وہاں ایک کسان کو کچھ لاکھ روپے کے لیے سوسائٹ کرنا پڑتا ہے موسیقی